یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک انٹیٹی موجود ہے اگر اس کو موگ کرنا ہے تو موگ پہ کلک کریں اور جس انٹیٹی کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے اس کو کلک کریں یہ جب زیادہ انٹیٹیز ہوں تو ان کے بیچ میں ریلیشن ہوتے ہیں تو اگر آپ ریلیشن کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کردیں یہاں پہ سٹائٹنگ پوائنٹ یہی موجود ہے اور اس پوائنٹ پہ کلک کریں اس سے آپ نیکسٹ پوائنٹ جہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس طرح یہ انٹیٹی موو ہو جائے گی کوپی کے لیے بھی اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کا پوائنٹ ایک بیس پوائنٹ سیلیکٹ کریں جس کو پکڑ کے آپ دوسری جگہ کو لے کاپی کریں گے تو یہاں کاپی کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک انٹیٹی ہے اس کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں روٹیٹ انٹیٹی پہ کلک کریں اس کے بعد اس انٹیٹی کو سیلیکٹ کر لیں جس کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں بیس پوائنٹ یہاں پہ لگائیں جس کے اراؤنڈ اس کو روٹیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اینگل دے دیں جتنے اینگل پہ روٹیٹ کرنا ہے اتنے اینگل پہ وہ روٹیٹ ہو جائے گی تو یہاں سے بھی آپ اس کے بیلیو کو بڑھایا کم کر سکتے ہیں اس طرح یہ روٹیٹ انٹیٹی کے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے سکیل انٹیٹی کہ کوئی انٹیٹی ہے تو اس کو بڑھا کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے یہی ریکٹینگل ہے ہمارے پاس اس ریکٹینگل کو ہم کر لیتے ہیں سلیکٹ اور اس کے بعد کس کے اب آؤوٹ سکیل کرنا ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کریں فارگزمپل یہ پوائنٹ ہے اس کے اب آؤوٹ ہم نے اس کو سکیل کرنا ہے سکیل کرنا کتنا ہے دبل کرنا ہے ٹرپل کرنا ہے تھرڈ فورٹ جتنا بھی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے دبل کر دیا ہے کوپی بنانی ہے تو کوپی پہ مظلہ یہ پہلے والی بیس جمیٹری بھی رہے گی اس کی انٹیٹی ہے اور نیکسٹ بھی جنریٹ ہو جائیں گی کتنے انسٹینس بنانے ہیں ایک دو تین جتنے بنانے ہیں اس لحاظ سے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں یا آپ نے صرف ایک کو ہی بڑا کرنا ہے یعنی دبل کرنا ہے تو یہ دبل ہو گیا اور یہاں پہ ایک انسٹینس ہی بنائیں اور یہ کوپی کے اپشن کو انچیک کر دیں تو پہلے والی ختم ہو جائے گی نیکس والی دبل اس سے جنریٹ ہو جائے گی جس طرح آپ کرنا چاہیں وہ اپنی لحاظ سے آپ موڈیفئی کر سکتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے سٹریچ آپ کے پاس جیسے یہ ریکٹینگل ہے اس کو آپ سٹریچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان لائنوں کو سلیکٹ کر لیں اور بیس پوائنٹ کو سلیکٹ کریں اور اس کو نیکس جیتنا سٹریچ کرنا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ اس طرح وہاں پہ کلک کر دیں تو اس طرح یہ انٹیٹیٹی سٹریچ ہوگی یہ اتمام انٹیٹیز ہیں جو موڈ، کاپی، روٹیٹ، سکیل اور سٹریچ کے طور پر بھی میں نے آپ کو ان شارٹ بتا دیا ہے آج کے ٹیٹوریل میں اتنا کافی ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ میں بتاؤں گا ڈسپلی اور ڈیلیٹ ریلیشنز یا ریلیشنز کے بارے میں کیا ہوتے ہیں اور باقی جو ابھی ٹون رہے گئے ہیں سکیچ میں وہ آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح تو آپ جو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں تاکہ آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں آپ ڈیلیٹ رہے گا موسیقی